بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والی ہیں اپنی اس سٹیکلومیٹر چپٹر کے اندر ایک ٹاپک ہے جیلڈ جیلڈ کامنلی یا یویلی اس کا مطلب ہوتا ہے پروڈکشن جیلڈ کا مطلب چاہتا ہے پروڈکشن ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پروڈکشن آف پروڈکٹ ایز اریزلٹ آف پراسز کسی پروڈکشن ہو اور اس کے ریزلٹ میں کچھ چیز بن جائے کچھ پروڈکٹ بن جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ہم آتے ہیں کس چیز کی طرف تیوریٹیکل یلڈ کی طرف تیوریٹیکل یلڈ کیا ہوتی ہے تیوریٹیکل یلڈ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ بیلنس کیمیکل ایکویشن ہوتی ہیں ہمارے پاس اور اس بیلنس کیمیکل ایکویشن سے ہم کچھ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اس سے ہم کلکولیشن کرتے ہیں ساری تیار نہیں کلکولیشن کرتے ہیں تو جو کلکولیشن ہم پرادکٹ کا کرتے ہیں پرادکٹ کے امان کرتے ہیں on the basis of balance chemical equation ٹھیک ہے نا اس کا theoretical yield of the reaction جو اس امانٹ of the product کا کلکولیشن ہم کرتے ہیں on the basis of balance chemical equation اس کا theoretical yield یعنی جو کلکولیشن ہم balance chemical equation کی ترو کرتے ہیں تو اس کو ہم تیوریٹیکل ییلڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس ایکچوال ییلڈ ٹھیک ہے نا تو یہ لکھے ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو پرادکٹ کا کلکولیشن ہم کرتے ہیں ہمیں جو پرادکٹ ملتا ہے یہ سیلڈ کو ہم کیا بولتے ہیں ایکچوال ییلڈ ایکسپریمنٹل ییلڈ یا اس کو ہم پریکٹکل یلڈ بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم ایکچوال ییلڈ ایکسپریمنٹل ییلڈ یا اس کو ہم پریکٹکل یلڈ بولتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ایکچوال ییلڈ ایز آلویز لیس دن تیوریٹیکل ییلڈ بکاس کیونکہ جب بھی پریکٹکلی آن ایکسپریرینسٹ ورکر ہو اور اس کی کچھ بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں سپریٹنگ پراسسز جس طرح پیلٹریشن ہے اسے ہمارے پاس بسٹلیشن کا پراسسز ہے واشنگ ہے ڈرائنگ ہے کرسٹلیزیشن ہے تو اسے یہ پراسسز کرنے ٹیک طرح سے نہیں آتے تو اسے وجہ سے ہمارے پاس ییلڈ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ریاکٹر سے وہ کمپلیٹلی پرادکٹ میں نہیں چینج ہوتے یعنی ریورسیبل ڈریکشن ہو اس میں ریاکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اسے وجہ سے ہمارے پاس ایکچول ییلڈ جو ہوتی ہے تیورٹیکل ییلڈ سے کم پڑ جاتی ہے جو کلکولیشن ہم بیلنس کی میکلکویشن سے کرتے ہیں تو اسی طرح نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ دیو ٹو سائٹ ریاکشن جب سائٹ ریاکشن ہو ہمارے پاس دیزائربل پرادکٹ کے علاوہ کچھ اور پرادکٹ بن جائی جو ہمیں دیزائربل نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تیورٹیکل ییلڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور ایکچول ییلڈ کم ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھی میکنیکل لاس ہو جاتا ہے پوراں کی دوران سپریٹنگ کے دوران ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے بھی ایکچول ییلڈ جو ہم نے ایدھر کی تیورٹیکل ییلڈ جو ہم نے بیلنس کی میکلکویشن سے کی اس سے کم ہو جاتی ہے لیس ہو جاتی ہے ریاکشن کنڈیشن جب وہ ڈسٹر ہو جائیں جس طرح ٹمپریچر ہے پریشر ہے کنسنٹریشن ہے جب یہ کنڈیشن ڈسٹر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر ایسا مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ پرسنٹیج یلڈ کیا ہوتی ہے جب یہ اوپر والی پرابلمز ہم نے ڈسکس کے کیمیسٹ کو پتا چلا کہ ان کے انٹرسکس میں بڑے کہ یہاں چلے آئے کسی بھی ریاکشن کی ہم ایپیشنسی کو ایکسپریس کریں تو انہوں نے سوٹے کہ ایپیشنسی ہم کیسے ایکسپریس کریں تو انہوں نے پرسنٹیج یلڈ انٹروڈیس کروایا تو پھر پرسنٹیج یلڈ میں کیا ہے یا ایسا یہ کمپیر دینے ایکچول یلڈ اور تیوریٹیکل یلڈ کو کمپیر کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایکچول یلڈ میں کیا ہوئے گا ایپیشنسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی لیکن کچھ بھی ریاکشن ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایپیشنسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو تو اس وجہ سے ایکچول یلڈ اور تیوریٹیکل یلڈ کا کمپیر کرتے ہیں اور اس سے اس کی ایپیشنسی کو پرسنٹیج یلڈ میں ایکسپریس کرتے ہیں ابھی جس ریاکشن کی ایپیشنسی یا جس یلڈ نائنٹی پرسنٹ سے ایباؤ ہو تو اس ریاکشن کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں جس ریاکشن کی یلڈ نائنٹی پرسنٹ سے ایباؤ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایکسلنٹ کانسلٹر کرتے ہیں لگن زیارتر ریاکشنز ویسے ہیں کہ ان کی جو اپیشینسی ہیں وہ ہنڈر سے کام ہیں اپیشینسی ہنڈر سے کام ہیں اس کیو پر ابھی ایک question کرتے ہیں example 1.15 ہے اس میں لکھا ہے کہ hitting 22-24.8 گرام آف کپر کاربونیٹ سیو سیو تری این اکریسیبل produce only 13.9 گرام آف کپر اکسائیڈ ٹکھیں ہم نے کیا دیا ہے کپر کاربونیٹ لیا ہے کتنا 20-24.8 گرام اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے کرسیبل میں ڈال کر اس کو ہم نے hitting دی تو اس کا decomposition ہوا کپر اکسائیڈ اور کاربون ڈائی اکسائیڈ تو کاربون ڈائی اکسائیڈ کچھ اور دیا کپر اکسائیڈ کے بات کرتے ہیں کپر اکسائیڈ کتنا produce ہوا 13.9 گرام تو یہ کہتے ہیں کہ what is the percentage yield of کپر اکسائیڈ کپر اکسائیڈ کے percentage yield کتنی ہو گئی ابھی دیکھو ادھر بھائی solution ہم نے پہلی کہہ دیا ہے کہ mass of کپر کاربونیٹ جو ہم نے کرسیبل میں ہیٹ کیا تھا کتنا تھا 24.8 گرام تھا اور ایکچول یہ ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں لیب میں کر رہے ہیں کرسیبل کے اندر کر رہے ہیں کرسیبل کوئی اس کر کے اس میں کر رہے ہیں ہیٹنگ کرسیبل میں دیتے ہیں تو ایکچول ہمارے پاس کپر اکسائیڈ کتنا گیا 13.9 گرام ہو گیا ناو ہم نے پہلی بھی اس ٹائپنگ میں بتایا کہ اس کو ہم بیلنس کیمیکل ایکویشن سے کریں گے ادھر دیکھو ایک کیمیکل ریکشن ہے کپر کاربونیٹ ہے اس کا ونمول ہم نے لیا کرسیبل میں ڈالا اس کو ہم نے ہیٹ دی کپر اکسائیڈ بنا ونمول اور کاربون اکسائیڈ بنا ٹیک ہے نا ابھی اس کا جو mass ہے کپر کاربونیٹ کا وہ کتنا آتا ہے 124 گرام ہے اور mass of کپر اکسائیڈ کتنا ہے 80 گرام ہے تو پرام بیلنس کیمیکل ایکویشن سے ہم یہ یہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ 124 گرام آف کپر کاربونیٹ پروڈیوز 80 گرام آف کپر اکسائیڈ ٹیک ہے تو میں نے ادھر لکھ دیا ہے 124 گرام آف کپر کاربونیٹ پروڈیوز 80 گرام آف کپر اکسائیڈ تو جب یہ 24.8 گرام آف کپر کاربونیٹ ہے تو یہ کتنا گرام آف کپر اکسائیڈ فروڈیوز کرے گا ٹیک ہے بیلنس کیمیکل ایکویشن سے ہم نے یہ بائی کراس ملٹیپلیکیشن بائی کراس ملٹیپلیکیشن سے ہم پھر کیا کہتے ہیں جب میں نے ادھر اس کو کراس کیا کراس ملٹیپلیکیشن کیا 124 ملٹیپلیٹ بائی ایکس آ گیا 124 گرام آف کپر کاربونیٹ ملٹیپلیٹ بائی ایکس تو اس سے وہ آ گیا اور 24.8 گرام آف کپر کاربونیٹ ملٹیپلیٹ بائی ایٹی دوسرے وہ کیا آ گیا ایٹی آ گیا ٹیک ہے نا تو 24.8 ملٹیپلیٹ بائی ایٹی تو 124 ملٹیپلیٹ بائی ایکس سے 124 ایکس آ گیا اس ملٹیپلیکیشن سے 1984 آ گیا پھر ہمیں ایکس کو بیلیو نکالتے ہیں 124 کو بہت سائٹ پر دیوائیڈ کرتے ہیں تو ایکس کے بیلیو ہمارے پاس 16.0 گرام آف کپر ایکسیڈ بن گیا یہ کتنے سے یہ 24.8 گرام سے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیلیس کی ملٹیپلیٹ بائی ایکسیڈ کیا تو یہ کیا کونسا ییلڈ ہے تیوریٹیکل ییلڈ ہے کتنا آ گیا 16.0 آ گیا اب ہم سے وہ کیا مانگتے ہیں تو ڈیمان کرتے ہیں بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ کپر ایکسیڈ کا پرسنٹیر جیلڈ کلکولیٹ کریں تو پرسنٹیر جیلڈ کیلئے فرمولا ایکویشن ہم نے لکھی ہے ایکچوال ییلڈ آف کپر کارمونیٹ کپر ایکسیڈ سوری ڈیوائیڈ بائی تیوریٹیکل ییلڈ آف کپر ایکسیڈ ملٹیپلیٹ بائی ہنڈرڈ تو پرسنٹیل آف کپر کارمونیٹ ایکوال ٹو ایکچوال ییلڈ کتنی تھی جو ہم نے کریسیبل میں کی تھی کریسیبل سے ہمارے ساتھ جو پرادکٹ آیا تھا وہ ییلڈ ہوئی تھی وہ تلٹین وڈنین گرام تھی اور جب ہم نے کلکولیشن کے بینس کے میکلکولیشن سے تو اس سے کتنا کپر کارمونیٹ کپر ایکسیڈ کی ییلڈ ہوئی وہ ہے سیکسٹین پوائن زیرو گرام ملٹیپلیٹ بائی ہنڈرڈ تو پرسنٹیج ییلڈ آف کپر آگئی ایڈ سیکس پوائنٹ ایڈ سیون پرسن اوکے ٹینکیو اللہ حافظ